بھائی نے جو ہے خواتین کے ایجوکیشن یا وومنس ایجوکیشن عورتوں کی تعلیم کے تعلق سے بات کی تو یاد رکھئے اسلام جہاں مردوں کو تعلیم کا حکم دیتا ہے وہیں عورتوں کو بھی دیتا ہے اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور اور معروف حدیث ہے جو علم کا حاصل کرنا اور مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے اور اس کی جیتی جاکتی مثال وہ معاشرہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنا صحابہ اور صحابیات کا جس میں صحابہ تو علمیں آگے تھی صحابیات بھی علمیں آگے تھی آتا رکھی آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں صحیح بخاری کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آئی اور کہہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کے پاس جاتے ہیں واضح نصیحت کرتے ہیں ان کے ساتھ رہتے ہیں ہم لوگوں کا کیا ہم کو ایک دن دیجی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے ایک دن تائے کیا گیا اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں عورتیں جمع ہوتی اور آپ ان کو واضح نصیحت کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کو سکھاتے ہیں تو اسلام میں حق ہے وہ علم حاصل کریں گی اور کیوں نہ کریں اس لئے کہ ان کو تو اولاد کی تربیت کرنا ہے وہ تو پہلے مستحق ہے اس لئے کہ آنے والی نسلیں اسی سے آئیں گی جب ماں تعلیمی آفتہ ہوں گی انشاءاللہ ماں دیندار ہوں گی تو دیکھیں گے ہم نسلیں آنے والی وہ بھی دیندار اور تعلیمی آفتہ ہوں گی یاد رکی یہ بہت بیسک چیزیں یاد رکی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اس کے بعد تابعی نے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کبار صحابہ میں سے بھی بہت سارے صحابہ آیا کرتے اور ویراست کے مسائل میں جہاں وہ فس جاتے وہاں آ کر ماہی عائشہ رضی اللہ عنہ سے وقت دریافت کرتے اور آ کر اپنا سوال رکھتے ہیں کہ ایسا ایسا ویراست کا مسئلہ ہے علم الفرائض جسو کہتے ہیں ویراست کا مسئلہ بہت کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے اس لیے کہ وہ فریکشنز ہوتا ہے پورا اس کے اندر اور اس کا ریزلٹ ایکول ٹو ون آنا ہے کہ مر گیا اگر کوئی شست تو اس کی بیو یہ تو ون ماہ ایٹ اس کو ملے گا اس کے بیٹے ہیں تو اتنا ملے گا بیٹیوں کی مقابلے میں بیٹے کو اس کا دبل ملے گا سارے چیزیں فریکشنز ہیں تو مائی آئیشہ کے پاس آتے اور روایت میں آتا بہت کمپلیکیٹڈ وہ ایسے مسائل کو فوراں چھٹکے محل کرتی اور صحابہ سے ان کی چلے جاتے ہیں تو اسلام میں عورتوں کو تعلیم دینا ہے نہ صرف دینا ہے بلکہ صحابہ کا جا کر پوچھنا یہ دلیل ہے کہ ان سے علم لیا بھی جا سکتا ہے سمجھ رہا آپ بات کو اور مائی آئیشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ بتیس لوگوں نے آپ سے علم حاصل کیا سی تھے بتیس آپ کے شاگردہ جس میں سے آپ کے بھتیجے اور بھانجے خاص تھے دونوں جن کو پردہ بھی نہیں تھا آپ سے وہ جایا کرتے تھے گھر میں تو بتیس لوگوں نے علم حاصل کیا ہے آپ کو پتہ اسلام میں موسیقی